اعوذ باللہ من الشیطان و راجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ وسخابیہ سیدی خبیب اللہ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم واکرین کے تھری پیس کو ٹیل کی پہلے ایک والیم لانچ کیا تھا وہ ڈیلیٹل ایم ریڈڈ تھا یہ پرنٹڈ ہو جا ویڈیو کے شروع میں ہی ارز کر دوں الحمدللہ لہور میں بھی شاپ اپن کر دی گئی ہے لہور شاپ کا اڈریس ہے وہ ہے لی آزم کلاتھ مارکیٹ نزد چونہ منڈی کالی روڈ کے اوپر ہے یوکے سینٹر فرنٹ پر ہی یہ شاپ ہے شاپ نمبر ہے ایچ سو اٹھاون گراؤنڈ فلوت وہاں کا جو کنٹیکٹ نمبر ہے وہ ہے لی زیرو تھری ہنڈرل ٹریپل ون فائف ون ایڈ ون تھری پیس ڈیلیٹل پرنٹڈ ہو جی تو ٹیل بہت بہترین بنی ہوئی ہے ویٹ وائز بھی یہ زیادہ ہے کچھ دوست اخباب یہ فرماتے ہیں جی آپ کا ریٹ زیادہ زیادہ ہے کٹیل کا ان سے عرض یہ ہے کہ جہاں سے بھی آپ بائے کریں وہ ایک سوٹ اور یہ ہمارے والا ایک سوٹ دونوں کو کمپیر ضرور کی لئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ہدھی اندازہ ہو جائے گا ہماری پرائس تھوڑی سی زیادہ کیوں ہے یہ جی فرانٹ سائیڈ آج لے گی اور میں پھر عرض کرتا ہے جلنوں کچھ دوست اخباب یہ فرماتے ہیں یہ کتنی واش تک اس کا کلر فیڈ نہیں ہو جا یہ عرض کرتا ہے جلنوں کہ الحمدللہ آپ کو جو ہم دیں گے گیرنٹی وہ ہو گی ہنڈرڈ ٹائم واش کر لیں گے پھر بھی یہ کلر فیڈ نہیں ہو جا ہوت اس سے زیادہ بھی لائے گا لیکن ہم احتیاطا ہنڈرڈ ٹائم آپ کو بولیں گے آپ اس کو واش بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ کلر فیڈ نہیں ہو جا دیکھیں پرائس کا اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کو کوالٹی فیبرک کی کوالٹی اور پرنٹیڈ کی کوالٹی اس میں کسی کو بھی ایشو ہے تو وہ ہمیں ضرور بتائیں یہ والا لو فیبرک کے تیار کروایا گیا بہت بہترین ہے بہت اچھے ادارے سے اس کی پوسٹ کروای گئی ہے نام لینا مناسب نہیں ہوتا احتیاطا یہ کہہ سکتے ہیں ہم ٹوپ فائف برینڈز لو پاکستان میں ہیں اس کی پوسٹ وہیں سے کروای گئی ہے ٹروزر جو ہے اس کے ساتھ لیلن لگائی گئی ہے کچھ لوگ کوٹیل کا ٹروزر گہ رہے تھے اس میں عرض یہ ہے کہ ویڈ کافی زیادہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے وہ نہیں یوز کی گئی تھی اس والیم کے ساتھ بھی ٹروزر لیلن کا ہی ہو گا لیکن ہلکی لیلن نہیں ہے کوالٹی بہترین ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ڈیزائننگ کا کافی ایشو آ رہا تھا اس میں کوشش کی گئی ہے کہ ڈیزائن چینج کریں امید ہے انشاءاللہ آپ کو ٹرلر اور ڈیزائن پسند آئیں گے یہ جس کی بیٹ سائیڈ ہے ساتھ اس کے سلیفز آ جائیں گے لہور میں جو شاپ ہے وہ اتوار والے دن کلوز ہو گی اس کے علاوہ کسی بھی دن آپ تشریف لے جا سکتے ہیں ٹائمنگ جو ہے لہور والی شاپ کی وہ صبح نو بجے سے لے گیا رات نو بجے تک ہے فیصلہ باد میں جو شاپ ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح نو بجے سے لے گے شام خیئے بجے تک ہے ٹوٹل اس میں دس ڈیزائن ہوں گے ریٹیل پرائس لو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے وہ ہے دو ہزار سات سو فول سیل پرائس پندرہ سو روپے میں ہوگا ایج سوٹ احتیاطاً آپ سے عرض یہی کروں گا آپ لوٹ بھی اتنا مارجن نہ رکھیں دیکھیں یہ پرائس لو کارڈ کے اوپر ہوتی ہے ان لوگوں کے لئے ہوتی ہے جو دکان دا کافی پوش ایریا میں ہوتے ہیں ان کے ایون کے ہمیں جو سننے میں آتا ہے تین تین کلار کلار لاکھر بھی آتا دکان کا رنٹ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم ہم پان سو سات سو یا آٹ سو تک مارجن نہ رکھیں تو ہم وہ بریک ایون میں چلے جاتے ہیں لیکن جن لوگوں کو شاپ کے کلارلیز یہاں لے بر بغیرہ کے نہیں پڑتے وہ مناسب رکھیں دو سو تین سو رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیل ہو ہم آپ کو یہ لالٹ دے دیں لی اتنی ریٹیل ہے آپ کو ٹونٹی پرسینٹ یا ٹھینٹی پرسینٹ آف ہے وہ مناسب نہیں ہے یہ لیٹ روزر آ جائے جا اچھا ان کی جو میئرمنٹ ہے وہ تقریباً پونے آٹھ میٹر ہے ہال سیل میں جو بھی کسٹمرز لیں گے وہ اس طرح پیکنگ نہیں ہوگی ویڈاؤٹ پیکنگ جو ان کے ریٹ ہے وہ ہے ایک سو پٹلاسی روپے میٹر فیبرک کافی بہترین ہے ہیوی کوالٹی ہے لنہوں نے امبریڈیڈ منگوایا تھا والی امون کو بھی اندازہ ہے ایک عرض یہ بھی کرتا ہے چلوں کٹیل یہ والا جو ہمارا فیبرک ہے یہ جو ہم کرنڈی لانچ کرتے تھے اس سے ایکسپینسیف ہے راہ فیبرک ہی تقریباً تقریباً دس پرسینٹ اس کا ریٹ زیادہ تھا جو ہم نے کرنڈی آپ لوگوں کی حدمت میں پیش کی تھی بالفرز ایک ایسپل دینے لگنا اگر وہ سو روپے میٹر راہ فیبرک ہے تو یہ ایک سو دس سو روپے میٹر ہے یہ والی کوالٹی ہے اس میں سستہ بھی ملتا ہے کٹیل میں لیکن وہ یوز نہیں کیا ہم نے جو بہترین تھا وہی یوز کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نام سے ہی سیل کرنا ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر کوالٹی آپ کی حدمت میں پیش کی لائے تو اگر ہم کرنڈی کا آٹھ جو ریٹ لانچ کیا تھا وہ تھا پندرہ سو پچلیس روپے اور اس کا ریٹ ہم لانچ کر رہے ہیں پندرہ سو روپے وجہ یہ ہی ہے کہ ہم نے کم سے کم مارجن رکھنا ہوتا ہے اپنے برینڈ کا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بائے کریں اور اس کو ٹرائی کریں ڈیزائننگ بھی ٹرینج کروائی گئی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی میرا نہیں خیال کسی کو بھی فیبرک وائز کمپلین آئے گی انشاءاللہ ایک ڈیزائن لی یہ آ جائے گا ٹوٹل دس ڈیزائن ہوں گے ایک سوٹ کی پرائس پندرہ سو ہوگی دس کا والیم پندرہ ہزار کا بنے گا تقریبا تقریبا پان سو کوریل کلارجلز آئے گا یہ ایک والیم بن لے گا پندرہ ہزار پان سو روپے میں پان سو کوریل کلارجلز دس سوٹ پر کیوں ہے میں نے پہلے اس کی تقریبا ایک کیلی کا راؤنڈ بورڈ ایسے نو سو آٹھ سو نو سو گرام ہے ایک سوٹ کا ویٹ بنے گا اور گلو اس کے اوپر بوٹس لگے گا اور بیگ گلو لوگ آل ریڈی منگواتے ہیں ان کو پتا ہے جس طرح ہم اپنی پیکنگ بھگواتے ہیں تو وہ بھی تقریبا ون کیلی سے پلس بنگ لاتی ہے پیکنگ تو یہ ایک گلو بوٹس ہوگا تقریبا دس سے گیارہ کیلی کا بنگ لائے گا اور اگر دس دیارہ کیلی ہو تو بہت مناسب کلارکلیز ہیں فائیٹ فائنڈرائٹ جن کو زیادہ لگتے ہیں ان کے لیے ایک اپشن تو یہ ہے کہ وہ لہور والی شاپ یہاں فیصل آباد والی شاپ سے بائے کر سکتے ہیں بل فرز وہ تشریف نہیں بھی لا سکتے تو وہ بائے بس منگوالیں بائے بس کلارکلیز کم ہوں گے گلسٹر آج لوگ دکان درز رات ہوتے ہیں وہ بائے بس یہاں بیلٹی کروا لیتے ہیں لیکن پیمٹ ایڈوانس دینی پڑے گی بائے بس یہاں بیلٹی میں جوائیں گے تو پیمٹ آپ کو ایڈوانس دینی پڑے گی بائے بس بل فرز ہم راول پنڈی ہے یہاں ملتان شریف میں یہاں کرکلیز بکلوائیں گے تو کلارکلیز کم ہوتے ہیں راول پنڈی میں بکلواتے ہیں یہ ایک فارسل تقریباً تین سو لگے گا اس سے ڈبل بینفیٹ ایڈک آپ کو کلارکلیز کم ہے سیکنڈ سیم دے آپ کو مال مل جاتا ہے ویڈیو لنٹی ہو رہی تھی ایک دیزائن یہ آگ لائے گا ایک دیزائن یہ آگ لائے گا ایک دیزائن یہ آگ لائے گا نو دیزائن یہ ہو جائے تین آپ کو پیکنگ میں دکھا دیئے چھے پہلے اوپن کر کے دکھا دیئے تھے اور لاسٹ دیزائن یہ آگ لائے گا پہلے میں نے جو دکھایا تھا وہ بلیک تھا میں بھی ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بلیک نظر آرہا لیکن یہ بلیک نہیں ہے ڈارک گرین کلر کہہ سکتے ہیں اس کو ڈیزائننگ کے کچھ ایشو آ رہے تھے امید ہے انشاءاللہ اس دفعہ نہیں آئیں گے کوالٹی بھی اور ڈیزائننگ بھی آپ کو پسند آئے گی ڈبل بارڈر شروع سے ہی ہم بنوا رہے ہیں تاکہ جس نے لیندھ اور زیادہ بھی برہانی ہو وہ بنا سکتے ہیں ایونکہ ہمیں کچھ یہ ایشو آئے تھے کہ کسٹمر کیا رہے ہیں لیندھ سے زیادہ کم رکھیں ہم نے الحمدللہ اگر کوالٹی اٹھلی دیا تو میگرمنٹ بھی پوری ہی دیتے ہیں تاکہ کسی کو بھی کوئی ایشو نہ آئے لاسٹ بار پھر رپیٹ کرتا ہے چلوں ایک سوٹ کی پرائس پندرہ سو ہوگی دس سوٹ کا والیم ہوگا یہ بن جائے گا پندرہ ہزار کا پانسو کوریر جارجلیز آج لائیں گے پندرہ ہزار پانسو روپے میں ایک سیٹ بنے گا جو دو منگوائیں گے وہ اکتیسہ زار پے میں بند لائیں گے جو لوگ لہور والی شاپ سے یہاں فیصلہ بہت سے خرید دیں گے ان کو ٹوریر کلارجلز بیئر نہیں کرنے پریں گے جنہوں نے بلٹی منگوانی ہے وہ پیمٹ اڈوانس دیں گے عرض یہ ہے کہ جو پہلے نمبر تھا وڈس ایپ کا یو فون والا اس پر رابطہ نہ کیا کریں جو ہم نے افیشل نمبر دیا ہوئے زیرو تھری ہنڈر ای ڈبل سٹس نائن ڈو سٹس تری سفر اس پر رابطہ کیا کریں جمعہ تل مبارکو وہاں پر اس لیے کال نہیں اٹینڈ ہوتی کہ فیصلہ باد میں شاپ کلوز ہوتی ہے آپ لہور والے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو ہے زیرو تھری ہنڈر ای ڈریپل وان فائف ٹوان ایٹ وان انٹرنیشنل کسٹمرز کے لیے جو نمبر رکھا ہوا ہے وہ زیرو تھری ہنڈر ای ڈریپل وان فائف وان فور وان نیشنل کسٹمرز کے لیے نمبر زیرو تھری ہنڈر ای ڈبل سٹس نائن ڈو سٹس تری سفر ہے دعاو میں یاد رکھئے جو اللہ محافظ